چالیس ہزار کے مارجن سے صدار صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا تینکیو بہت مہربانی آپ نے چالیس ہزار سے پلس تھا بار کیا پھنٹالیس ہزار ہی سمجھ لیں نہیں نہیں چالیس ہزار پلس کر دیتے ہیں یہ بتائیں کہ صدار صاحب یہ ہمیں اریتمیٹک سمجھائیں ذرا کہ آپ مرکز میں کیسے سمجھتے ہیں کہ ان نمبرز کے ساتھ آپ حکومت بنا پائیں گے دیکھیں ایک بات تو یہ اطالت پیپل اپ سپوکن اب بدقسمت ہی ہے کہ اگر ہمارے ساٹھ جو جیتے ہوئے کو وہ ہرا دیتے ہیں دیکھیں جب میرے مد مقابل نے جب اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے مجھے فون کیا تو میرے خیال میں وہ جمہوری روایات کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے انہیں شکریہ بھی ادا کیا اور میں نے کہا کہ کاش آپ اپنے بڑوں کو بھی یہ سمجھا دیں کیا ہوتا اگر نواز شریف صاحب اپنی ہار تسلیم کر لیتے جو ڈاکٹر یاسمین سے تھی یا اسی طرح نواز شریف تو جیتے ہیں نا وہ کیوں اپنی ہار تسلیم کریں باہر کہب اگر آپ سمجھتے ہیں جیتے ہوئے اگر وہ اپنے تہیں سمجھتے ہیں جیتے ہوئے میں تو انہیں کاغذات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں جن کاغذات کی بنیاد پر آپ کے مخالف نے بہت اچھا کام کیا آپ کو انہوں نے مبارک بات دی اور آپ کے نمبر سامنے آئے اسی کاغذ کی بنیاد کی اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جیتے ہوئے ہیں ان کی نوٹفیکیشن بقاعدہ ہو رہی ہے تو یہ مفروضہ کیوں آپ بناتے ہیں کہ جو آپ سے ہارا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو جیتا ہے انہی حلقوں کے برابر وہ غلط ہے اور جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کے انگوٹھے بھی ہوتے ہیں اور دستخط بھی ہوتے ہیں اور وہ ان کا نکول جو ہے وہ سبھی پولنگ ایجنٹس کو دیتے ہیں ہمارے پاس وہ سارے فارم پینتالیس موجود ہیں جس کی بنا پر اٹھارہ ہزار ووٹوں سے ڈاکٹر یاسمین جیتی ہوئی ہیں اور پھر ان کو ہرا دیا جاتا ہے لیکن کچھ بیسی میں نہیں کرنا چاہتا ہے کیونکہ آپ تو لائر ہیں تو میں آپ سے سیکھنا بھی چاہتا ہوں کہ کچھ بیسی نہیں کر رہا ہمیں کس طرح پتا ہے کہ آپ کو پاس جو فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی فائیو ہے مستند ہے یہ تو کہیں جا کے فیصلہ ہوگا نا یہ ٹریبنل کے پاس آپ جائیں گے اس کے بعد نہیں نہیں فیصلہ نہیں ہوگا نا 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 طلق فیصلہ نہیں ہوگا دیکھیں ہمارے پاس ہی صرف فارم فورٹی فائیو نہیں ہے سارے حلقوں کے مثلا میرے تین سو ساٹھ پولنگ سریشن سے میرے پاس تین سو ساٹھ کے ساتھ جب میرے جو ہم نے پولنگ ایجنٹس بھیجے تھے ان کو ہدایت تھی کہ آپ نے فارم فورٹی فائیو لے کے اٹھنا ہے اس کے بغیر اٹھنا نہیں ہے اور ہم نے پیرا دیا اس کا باہر کہ وہ پینتالیس فارم سارے میرے پاس آج بھی موجود ہیں اسی طرح ہمارے پاس ہی نہیں ہمارے جماعت اسلامی والے جو مخالفتے ہیں ان کے پاس تحریک لبیک کے پاس کوئی ایک ہماری جماعت تو نہیں تھی بانا انوان تو نہیں تھا تو باقی ساروں کے پاس بھی وہی موجود ہیں اور اس لیے اس میں تو کوئی ابحام والی بات ہی نہیں ہے لیکن اس لیے نالہ ہیں اور وہ جو ہے اس کو مسترد کرتی ہیں باقی ساری پاکستان کی جماعتیں سوائے پی ایم ایل این کے اور پاکستان بھی لیکن پی ایم ایل این کی تو اسے اعتراضات آپ نے شاید سنے شاید آپ کی نظر سے گزر گئے ہو انہوں نے اعتراضات بہت کیے ہیں شہباز شریف نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ہمارے پروگرام میں کل خوندستگیر نے اس کا ذکر کیا ہے ان کے اور جماعت کے لوگوں نے ذکر کیا ہے پی ایم ایل این کے اندر سے بہت آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ انہی کے ساتھ یعنی ذل سبحانی کو تاج پوشی کے لانے والے اور جو ماشاءاللہ جس طرح سے جب سزایابتہ تھے اور مجرم تھے اور ان کے بارنٹ گرفتاری بلا زمارت نکلے ہوئے تھے اور ان کو ریڈ کارپنٹ دے کے امبیسیڈر جس کا کام تھا کہ وہ گرفتار کر کے ان کو ڈیپورٹ کر کے اڈیالا جیل میں داخل کرتا وہ ان کو ریڈ کارپنٹ دے کے تو روانہ کر رہا ہے اور بائیومیٹرک مشین جو ہے چل کے اسلام آباد ائرپورٹ پر جا رہی ہے تو ماشاءاللہ ابھی بھی اگر وہ کہتے ہیں لنڈن پلان کا حصہ نہیں ہے اور ان کے ساتھ رہتی ہوئی ہے تو پھر آپ تاریخ کو مسک کر رہے ہیں میں تاریخ کو مسک نہیں کر رہا میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ کہاں پر ہوگا ٹی وی پروگرامز میں تو نہیں ہوگا بیانات پر بھی نہیں ہوگا یہ کسی فورم پر جا کے تیہ ہوگا نا جی وہ آپ کا فورم کیا ہے یا پبلک کے اندر ہی آپ نے ڈیبیٹ کرنی نئی تعلق نہیں آپ دیکھیں قوم سارا قوم جاگ اٹھی ہے اب لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے انہوں نے ایک ہفتے میں تین کیسوں میں آٹھ فروری سے پہلے عمران خان کو تین کیسوں میں ایک ہفتے کے اندر جو ہے ٹھا 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 کر کے سزائیں کی ہیں لیکن جب عوام کی عدالت میں اور میں نے سپریم کورٹ میں بڑا بانگ دوحل کہا میں نے کہا جی ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت میں انصاف لینے کیلئے جا رہے ہیں ہمیں آپ سے انصاف کی کوئی تبقی نہیں ہے اور پچیس کروڑ عوام نے they've spoken they've spoken loud and clear اور ان سزاؤں کو پچیس کروڑ عوام نے مسترد کیا ہے ایک تو بارہ کروڑ ریجسٹرڈ ووٹر ہے جس میں سے پانچ کروڑ نے آم ووٹکاست کیا ہے تو پچیس کروڑ تو نہیں ہوئے آー اور آپ کی جماعت کو جو ووٹ آآ ملے ہیں وہ ادعاد و شمار اس میں wary کرتے ہیں وہ کوئی اے کروڑ پنسٹھ لاکھ کے قریب ہیں وہ کہتے ہے ایک کروڑ اسی لاکھ ہے چلیں تو یہ پچیس کروڑ نہیں بولے یہ تو ایک کروڑ اسی لاکھ کے قریب بولے ہیں تو ایک تو ہی ذرا عداد و شبار درست کر لیں نا ہم اپنے ارے بابا نا نا عداد و شک درست کریں لیکن ایک شخص جو ہے ایک خانوادے کا ظاہر ہے بچے جو اٹھارہ سال سے نیچے ہیں وہ تو وہ دے نہیں سکتے اور ویسے بھی آپ کی سنتالیس پرسنٹ جو ہے سنتالیس پوائنٹ سام پرسنٹ ریشو آئی ہے اور جتنا گھمایا گیا ہے بوٹرز کو میں نے مثلا اپنے حلقے میں آپ یقین کریں کہ لوگ پولنگ سٹیشن ڈھونڈتے 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 ہلکان ہوگے کیونکہ انہوں نے پولنگ سکیم کو لاسٹ مومنٹ پر ایسا شفل کیا کہ جو ڈیفنس کے پولنگ سٹیشن لیکن لیکن بیک تو درائنگ بورڈ اب آپ کے کہنے سے تو یہ نمبر تبدیل نہیں ہوں گے اسمبلی کے اندر جو نمبر ٹک چکے وہی ہوں گے وہ اسی ضرورت میں تبدیل ہوں گے جب آپ کو ریلیف ملے گا کسی فورم سے لیکن ایس وی سپیک یہ جو نمبر آپ کے پاس ہیں یہ تو کافی نہیں ہے آپ کو کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ الائنس میں جانے کی ضرورت ہے جس کا دروازہ عمران خان کے بیان نے مکمل طور پر بند کر دیا انہوں نے کہا جی ہم نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اگر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے اور ایک چھوٹی جماعت کی جس کا ایک اپنا فکھی تشخص ہے اس کے ساتھ الائنس کر کے یہ ذرا سمجھا دے میرا سوال وہی ہے جسے میں نے آغاز کیا تھا دیکھیں کے پی کے تو ہم نے نامزد بھی دیا ہے اور کے پی کے میں تو حکومت ہم بڑے ایزلی بنانے جا رہے ہیں ہم تین جماعتوں کے علاوہ باقی ساری جماعتیں جو کہ مسترد کر رہی ہیں یہ جس انداز سے فارم فورٹی سیون فارم فورٹی سیون ہوتا ہے جو ریٹرننگ آفیسز کے پاس ٹیبولیشن کے لیے جاتا ہے پریزائیڈنگ آفیسز کا تو وہ اس کا کام دو جمعہ دو چار ہی کرنا ہوتا ہے اب فارم فورٹی فائی وہ سارے لیے پھٹتے ہیں اور فارم فورٹی سیون میں وہ جو ہے وہاں قبضہ بھی کوئی اور کر لیتا ہے اور خلائی مخلوق وہاں جو ہے آ کے تو ریزلٹ اس طرح سے تبدیل کرتی ہے ہمارے ایک سو ستر ایک سو ستر میمبرز ہمارے تھے اور ہمیں مخصوص نشستوں کو ملا کر ہم دو سو کے فگرز میں جاتے ہیں تو اس لیے پاکستان کے عوام نے تو ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ دے دیا ہے اور اب جب ایک دفعہ قوم جاگ اٹھتی ہے تو پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے عوامی ریشنل پارٹی کا ماننا ہے کہ کے پی کے اندر آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے جماعت اسلامی جن کے ساتھ آپ الائنس کرنے جا رہے ہیں صوبائی ان کے جو صدور ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے بہت سرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے حق میں دھاندلی ہوئی ہے کے پی میں تو یہ اٹک پار کریں تو کہانی اور سنائی دیتی ہے جنہ نے ماشاءاللہ جو کنگز پارٹیز بنائی گئیں ان کے دونوں کے سربراہان ماشاءاللہ ایک تو ہائیبر نیشن میں چلا گیا خٹک صاحب وہ استراحت میں چلے گئے اور دوسرا مستعفی ہو گیا اور اس نے سیاست سے ہی کنارہ کشی کر لی ترین صاحب تو آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ ان کی فرسٹریشن کس حد تک ہوئی ہے کہ جو مار پڑی ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آن چودری جیتا ہوا ہے تو پھر آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے دیکھیں خدا رہا ہم جمہور کو اتنا جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو اس طرح عزت دی جاتی ہے ذرا بنا کے دیکھ لیں حکومت اگر چل جائے میں آپ کو بتا رہا ہوں امراض قرآن کے بغیر نا سیملی چلے گی ایک دلچسپ بحث ہے مجھے بتایا کہ جو آپ کے بیان کے مطابق آن چودری کو جتوا سکتے ہیں تو وہ کیا آپ کو نہیں ہروا سکتے نہیں ہروا ہے نا آپ کو اچھا تم پھر ہراتے تھے سعج رفیق کو رانہ کو نہیں جتوا سکتے تھے خورم کو نہیں جتوا سکتے تھے آپ چاہتے ہیں کہ میں سارا آپ چاہتے ہیں کہ میں سارا پروگرام اپنی نظر کر دوں میں نے جس طرح سے پیرا دیا ہے میرے وکیلوں نے کیونکہ میں وکیلوں کا بھی آپ کو پتہ ہی اٹرینی جنرل ہی نہیں رہا میں گروپ لیڈ کرتا ہوں وکیلوں کا جس طرح سے ہم نے پیرا دیا ہے ہمیں پتہ ہے جس طرح سے لوگ وہاں بھی خلائی مخلوق اور فرشتے جس انداز سے تسلسل سے ریٹرنگ آفیسر کے گھوم رہے تھے اور آ رہے تھے جا رہے تھے ہم نے بھی پیرا دے کر جب تک ساری رات بیٹھ کر جب تک پیرا دے تو سلمان اکرم راجہ بھی لائر ہے اس سے پیرا کیوں نہیں دیا گیا سلمان اکرم راجہ کے بڑا نیٹ ورگ ہے اس سے پیرا نہیں دیا گیا اس کو نکال دیا گیا ہے اس کو فیزیکلی اس کی بیوی کو اور اس کو نکال دیا گیا فیزیکل وہ کر کے لیکن اس کے پاس وہ شاید سٹرنگٹ نہیں تھی جو ہمارے پاس سٹرنگٹ گئی ہوئی تھی مگر تلت یار بات سنیں for god's sake let's not enter into this کیا دنیا ساری پاگل ہو گئی ہے جو دنیا ساری کومنٹ کر رہی ہے جو کچھ ہوا ہے اس الیکشنز میں اس طرح کیا گیا ہے کہ ہمیں ہاتھ پیر باندھ کر ہمیں ایک منٹ ہمیں ہاتھ پیر باندھ کر ہمیں ہاتھ پیر باندھ کر اس میدان جنگ میں پھینکا گیا اور ان کو تمام بکتر بند گاڑیاں دے کر اور ان کو اسلحہ دے کر وہ پھر بھی چاروں شانے چس کر کے عمام نے ان کو پھینکا ہے میدان میں اور دنیا ساری نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ان کو شکست فاش ہوئی ہے اب یہ اس کو شکست فاش ہونے کے باوجود سیٹیں آپ کی ترانویں ہی ہیں نا جی بدقسمتی سے اگر شکست فاش ہوتی اور وہ مکمت آپ ترانویں کہہ لیں ایک چلا گیا آپ بانویں کہہ لیں چلیں جو مردی کہہ لیں ماشاءاللہ ان کے تو سارا جو ہے جس طرح سے ان کو سٹیٹ مشینری کی سپورٹ آئی ہے کیر ٹیکرز نہیں جی چیر ٹیکرز ہیں مجھے بتائیں یہ کیا الیکشنز میں یہ سوائے جلسے جلسیاں جو بھی کرتے رہے ہیں ہمیں تو جلسوں کی اجازت ہی نہیں تھی مجھے تو ریلی اجازت نہیں تھی مجھے تو بینرز لگانے کی بھی اجازت نہیں تھی اور کسی کو ہمارے میں سے اجازت نہیں تھی اور ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا کیا اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے کیمپین کے لیے نہیں جا سکتے تھے یہ علاقے میں بغیر اسکارٹ کے بغیر پولیس کے بغیر پچیس تیس ڈالوں کے اور بغیر اس کے یہ علاقے میں کسی جگہ پر کیمپین کرنے نہیں جا سکتے تھے سب سے بڑا سوال پوچھ لے تو چلیں آخر میں سب سے بڑا سوال پوچھ اس بحث کا لچوڑ میں ایک سوال میں لیا تھا ضرور تو یہ سب کچھ کس نے کیا آپ کے خلاف آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیوں آپ موں کھلواتے ہیں باقی راہ یہ اچھا تو یہ حکومت نے کیا ہے جو اس وقت کیر ٹیکر ہے اور کیر ٹیکر حکومت کس کی بیک ہے یہ تسلسل ہے جب زل سبانی کو لایا گیا تاج خوزہ صاحب آپ نے موڑ اچھا کاٹ لیا ہے خوزہ صاحب نے موڑ اچھا کاٹ لیا ہے میں آپ کو لے گیا تھا بڑے اس خطرناک موڑ پہ آپ نے موڑ اچھا کاٹ لیا ہے دیکھیں آپ یہاں پہ تجربہ آپ کا کام آیا ہے تو آپ نے کاکڑ صاحب کیوں پر ڈال دیا ہے سارے کچھ دیکھیں کاکڑ صاحب کس کے نمائد دے ہیں کاکڑ صاحب کس کی بولی بول رہے ہیں پانچ دن کے بعد آ کر تشریف کیا بیان کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ہی شفاف الیکشنز ہوا ہے اور دنیا ساری پاگل ہے جو آپ پر تنقید کر رہی ہے ذرا امریکہ کا دیکھیں یونائٹڈ سٹیٹ اپنا یوکے کا دیکھیں آپ اسٹریلیا کے دیکھیں آپ دنیا ساری کی ذرا اس پر امریکہ کے اندر آپ کو پتا ہے انتخابات کے پر کتنا ہنگامہ ہوا تھا اس نے ٹرمپ نے مانے سے انکار کر دیا تھا پھر اس نے وائٹ ہاؤس کو پر حملے ہو گئے وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ انتخابات میں وہ ہارا ہے امریکہ کی مثالیں تھوڑی سی آج کل لیکن توورڈز دی اینڈ اگر آپ کیا کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے ویل بی پرو پیپل 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 ہم یہ تو نہیں ہیں کہ آئیں گے تین مرتبہ لوٹ بار پلنڈر کر کے ہم لندن چلے جائیں گے اور پھر چوتھی مرتبہ ہم پھر لوٹنے کے لیے دھرتی ماہ کو آ جائیں گے جو پہلے ہی گروی رکھی ہوئی ہے تین نسلیں گروی رکھ کے ہمارا جو ہے پخون رس رہا ہے دھرتی ماہ کا اور پھر آگئے ہیں کوئی ایک چیز تو بتا دیں کہ انہوں نے عوام کو یہ سہولت دی ہو اس دیس مہینے میں ایک قانون آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے آپ سے میں دوبارہ بات کروں یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے جس آپ نے صلاحیت کے ساتھ وہ موڑ کاتا ہے میں آپ کو دوبارہ کسی نہ کسی موقع اس موڑ کے پر لے کے ضرور ہوں گا we have to debate what happened and how it happened and who did it but thank you very much